نمازکار دوستو میں ہوں اس کے کے جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلے ویڈیوز میں سیکھا کہ کیسے کسی بھی ڈیزائن کی کٹنگ کرتے ہیں سائج کیسے دیتے ہیں کسی بھی ٹائپ کا سیپ کیسے بناتے ہیں جوم آؤٹ جوم ان یہ سب چیزیں ہم لوگ نے سکھے تھے لیکن آج آج ہم لوگ کچھ الگ چیزیں سکھیں گے دیرے دیرے سارے ٹولز کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے تو فائنلی آج جو ٹولز کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ ہے ٹیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکرین پر جو دیکھ رہا ہے اس سارے ٹولز کا میں یوز بتانے والا ہوں اسی ویڈیو میں اگر آپ بیچ میں چھوڑ کے گئے تو گلتی آپ کی ہوگی ہماری نہیں ٹھیک ہے تو میں کہوں گا کہ آپ ویڈیو پورا ان تک دیکھیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جو سائیڈ میں سارے اپسن سے یہ سب کے بارے میں بھی بتاؤں گا اس کے لئے میں ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اگر نہیں تو سب سے پہلے میں کوئی ورٹ ٹائپ کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے آپ ٹائپ کرنا میں نے آپ کو سکھایا تھا اب اسے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں آپ کو یوز کا یوز کرنا بجاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے اپسن ملتا ہے فونٹ کا اس میں اتنے سارے فونٹ سسٹم میں نہیں بلکہ فلیکس 8.1 میں ہی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے فونٹس میں آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک چوز کیا اب میں ایک دوسرا چوز کر کے دیا تھا فونٹ میں جائیے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں سے آپ کوئی بھی ایک چوز کر کے الگ الگ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تو فائنلی بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن چینج ہو گیا سمپل سا لوجک تھا کہ آپ وہاں پہ جائیے فونٹ اپنے حساب سے چوز کیجئے اور انٹر مال دیجئے اب جو نیچے والا سائز نیچے والا جو ہے اس کو بولتے ہیں سائز یہاں پہ آپ ورڈ کا جو سائز ہے وہ اپنے حساب سے مینٹین کر سکتے ہیں ٹھیک اگر میں نے 3 انچز ڈال لے تو دیکھیں آپ سائز یہاں پہ بڑا ہو گیا آنا اب میں اس سے چھوٹا ڈالتا ہوں ٹھیک ہے جیسے بڑا جو آپ ڈالنا چاہے وہ ڈال سکتے ہیں میں نے چھوٹا ڈالا تو دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا چھوٹا ہو گیا تو اس ٹائپ سے آپ ورڈ کی جو سائز ہے وہ اپنے حساب سے میجر کر سکتے ہیں پھرال میں نے ایک انچز رہے نہیں تھی کیونکہ پہلے سے یہی سائز تھا ٹھیک ہے اب جو نیچے والا آپسن ہے وہ جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے اس میں اس کا یوز ابھی آپ کو نہیں کرنا ہے آنے والے ویڈیو سے بتاؤں گا کہ اس کا یوز کہاں پہ ہوتا ہے اب نیکس جیز ہے فائنڈ اور ریپلیس آپ اگر کیبورڈ سے افتری بھی پریس کرو گے تو یہ آ جائے گا یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ورڈ غلط آپ نے لکھ دیا اسپیلنگ میں تو آپ اس کو صدار سکتے ہیں مان لے جی میں نے سچین لکھا اور میں چاہتا ہوں ایک جگہ پہ پی ہو جائے ٹھیک ہے میں آپ کو ایکزامپل لے کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب بہت بڑھ مطلب میں یہ تو ایک چھوٹا سا ورڈ ہے آپ بڑے بڑے ورڈس میں کبھی گڑھ بڑھ ہو جائے تو اس کو صدار سکتے ہیں تو جہاں پہ اے ہوگا وہاں پہ میں ریپلیس کرنا چاہتا ہوں پی سے جس کو ریپلیس کرنا اس کو نیچے لکھئے اور یہ ریپلیس پہ کلک کر دیجئے ٹھیک ہے جیسے آپ ریپلیس پہ کلک کیجئے گا وہ جو سچین میں اے ہے وہ پی بن جائے گا چلی کر کے دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے ریپلیس پہ کلک کیا تو جو پی ہے جو اے تھا وہ پی بن گیا اب میں جسٹ رولٹا چاہتا ہوں کہ اور نیچے ڈالا میں اے اس کے بعد ریپلیس پہ کلک کیا تو آپ جائے سکتے ہیں جو پی وارا اپشن ہے پی کے جگہ آپ اے آگے اس ٹیپ سے آپ پونڈ میں اگر آپ کوئی مسنگ ہو گئی ہو کبھی کبھی تو اس کو صدار سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آتا ہے نیچے ایک چیک اسپیلنگ بڑا اچھا چیزے میں پھر سے کوئی ورڈ لیتا ہوں ٹھیک ہے خلال کوئی ورڈ ٹائپ کرتا ہوں جسے دیکھئے میں نے ٹائپ کیا ٹرمز ٹھیک ہے اب اس کے آگے میں کچھ اور لگا دیتا ہوں جسے سب لگا دیا تھاکہ میں چیک کر پاؤں کہ سپیلنگ صحیح چیک کرتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے میں نے اسے سیلیکٹ کیا اب جائیں گے ٹیکسٹ پہ یہاں پہ ہوگا چیک اسپیلنگ ایپ سیون بھی دبا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کی ورڈ سے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں جو بلو لائن دیکھ رہی ہے وہ جو میں نے لکھا وہ سیم ٹو سیم دیکھ رہا ہے لیکن نیچے آپ دیکھ پا رہا ہوں گے کہ جو نیچے والا یہ اوپر میں تو سیم ٹو سیم ٹو سیم ہے لیکن نیچے والا میں ٹرمز لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے مطلب رائیڈ ورڈ یہ ہے یہ گلت لکھا ہے میں نے تو آپ اس کو ریپلیس کرنا ہے تو بس چینج بھی کلک کر دیجئے اور اس پر کلک کر دیجئے تو دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ہٹ گیا اور ٹرمز بچ گیا اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو سکھاؤں گا اس میں اپر کیس لور کیس اور سینٹینس کیس کیس کے بارے میں ٹھیک ہے تو فیلال میں نے ایک ورڈ ٹائپ کیا ٹھیک ہے اب میں جاؤں گا ٹیکسٹ پہ یہاں پہ ایک اوپسن ہوتا ہے کیس کا کیس میں آپ کو بہت سارے اوپسن ملیں گے اپر کیس لور کیس سینٹینس کیس ٹائٹل کیس اور ٹوگل کیس تو میں سارے کیس ابھی آپ کو یوز کر کے بتاؤں گا کیسے اس کا یوز کرتے اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے جیسے ہی آپ دیکھ پا رہا ہوں گا کہ میں نے اپر کیس کلک کیا تو یہاں پہ سارے لیٹر بڑھا ہو گیا جبکہ پہلے چھوٹا تھا پھر میں جاتا ہوں کیس میں اور اگر میں نے لوگر چھوٹ کیا تو سارے لیٹر چھوٹا ہو گیا ٹھیک ہے اور اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں فرس لیٹر بڑھا ہو باقی سب چھوٹا تو آپ سینٹنس میں دبا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور نیچے والا اپشن تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیچے والا ایک اپشن ہے کیا نام اس کا ٹائٹل کیس اس میں بھی سیم ٹو شیم رہے گا کیونکہ اس میں فرس لیٹر بڑھا ہوتا ہے اور سینٹنس میں بھی بڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب نیکس ٹول ہے کینری یہ ہوتا ہے کہ تو ورڈ کے بیچ کا سپیس یہ فائنڈ کرتا ہے کہ آپ دونوں مال لیجی میں نے لکھا اس کے بیچ میں جو گیپنگ ہے اس کے سائج کے بارے میں یہاں پہ بات ہوتی ہے تو میں آپ کو ایک بار بسیکلی پوری اچھی طریقے سے سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے فیلال میں کوئی ورڈ لیتا ہوں تاکہ آپ سہی سے سمجھ پائے یہ فونڈ میں سمجھانا تھوڑا مسکل ہوگا کیونکہ اس میں سائج پتہ نہیں کیسے کلیر ہے فیلالی سے ہم فونڈ پہلے چینج کر لیتے ایک سیمپل فونڈ پہلے لے آتے ہیں اس کے بات میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سیمپل فونڈ لیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ اسپیس میں میں بات کس چیز کا کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ اپنے حساب سے بھی میجر کر سکتے اور رینڈم لے بھی کچھ کچھ کر سکتے ہر جگہ آپ دیکھ سکتے جو سائج ہے لیٹر اور دوسری لیٹر کے بیچ کے گیک یہ سب اس کو آپ ٹھیک کر سکتے کیس کے تھروں کین رین کے تھروں یہاں پہ آپ کو بہت سارے آپسنس ملیں گے اس میں سے آپ جیسے جیسے کلک کرو گے سائج بڑا یا چھوٹا ہو جائے گا گیک ساری سائج بولڈا ہو گائے ٹھیک ہے جیسے میں نے میڈیم پہ کلک کیا تو ایسا ہو گیا ٹھیک ہے اس کے باد ہم کرتے ہیں جیسے جیسے آپ کرتے جاؤ گے اس میں الگ الگ فیچرز آپ کو ملتے جائیں گے ٹھیک ہے ٹچ کر دو سارے سسٹم کو دیکھیں سارے وڑ ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اور ہے اس کے باد نیچے اس کے باد ہے اوبرلائپ مطلب ایک دوسرے کو اوبرلائپ کر رہے ہیں اس ٹائپ سا آپ پیچ کی جو اسپیس سو کم یا بیسی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے اور میں تو فیلال اسے ڈیفولٹ ہی رہنے دوں گا کیونکہ ابھی مجھے اس کا کوئی جورت ہے نہیں لیکن میں آپ کو بتا دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب آتے ہیں نیچے ڈیفائن کینڈ یہ چیز ہے کہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہو کہ کون سی لیٹر کے بیچ میں کتنا گیپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو فیلال مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس کے جورت پڑے گی اور پھر سے ٹیکسٹ کو اوپین کریں گے اس کے بعد نیچے جو آپسن ہے وہ ڈیفائن کاریکٹر ہے ٹھیک ہے اس میں آپ ہر ایک کاریکٹر کو اپنے حساب سے آپ ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں ڈیفائن کرتا ہے ٹیکن اس کے ابھی مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو ضرورت ہوگی اس کو سیکھنا بھی بھی خیال ٹیک اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب آتی ہے break apart ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہو اس کا مطلب سمجھنے کے لئے پہلے میں آپ کو سمجھاتا جیسے میں کسی word پر کلک کر رہا ہوں تو پورا word ہی سیلیکٹ ہو جارہے جیسے میں نے آئی پی کلک کیا تو یہ پورا word سیلیکٹ ہو رہا ہے تو ایسا problem کبھی کبھی آدمی کو آتا مال لیجی مجھے صرف آئی کٹنا دوسرا طریقہ کیا ہے اس پہ کچھ کر نا نہیں ٹھیک ہے پہلے میں اس اوپر کر لیتا تھوڑا ٹھیک ہے اس پہ آپ کر نا کیا ہو آپ ٹیکسٹ پہ جا کے break apart کا use تو کر ہی سکتے ساتھ میں اپ اس پہ رائٹ کلک کر کے ویلڈ ڈبائی کلیر کا option بھی choose کر سکتے جس سے آپ آسانی سے ایسا کر پائیں گے اور آسانی سے اس کو آپ use بھی کر پائیں گے مالی جی مجھے سمپل میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو دیکھ 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 ہو کو گروڑ نہ ہو ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے بار کو اس کے بار سٹائل اور ٹیکسٹ اور ٹرینٹیشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں باقی آپ کو دونوں پر بار کو کام کی چیز ہے نہیں ٹھیک اگر آپ ورڈ کو ہریزنٹ لی لکھنا چاہتے تو ہریزنٹ لی پہ کلک کر دیجئے تو آپ دیکھ سکتے کہ ورڈ ہریزنٹل آگیا لیکن اگر چاہیں گے کہ ٹھیکل